بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن سائر ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور اچھی سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو بہت ہی زبردستی چکن تکہ کڑائی بنانا سکھاؤں گی بلکل یہ تکہ بوٹی ہوگی لیکن اس کو ہم پین میں بنائیں گے بہت زبردست یہ بنتی ہے تو چلیں زبردستی تکہ بوٹی کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تکہ بوٹی کڑائی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے 1 kg میں نے چکن لیا ہے اور چکن کے میں نے بہت چھوٹی پیسز کروائے ہیں جیسے تکے کے پیسز ہوتے ہیں بہت چھوٹے سائز کا ہم نے کروانا ہے 1.5 tablespoon ہم نے soya sauce لی ہے 1 tablespoon vinegar لیں گے 3 tablespoon ہم تکہ بوٹی masala لیں گے یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے مارکٹ سے مل جائے گا 1 tablespoon ہم گارلک لیں گے اور اس کو ہم چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیں گے half cup ہمیں دہی چاہیے 1 teaspoon ہم نمک لیں گے اور ساتھ میں ہمیں لیمن چاہیے لیمن آپ حضبی ضرورت لے سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ہم چکن کو مرینٹ کریں گے ان سب مسالوں میں اور اس کے بعد اس کو ہم تکہ بوٹی کی طرح بنائیں گے بہت ہی زبردستیل میں کڑائی میں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم بول میں یہ چکن کے پیسیز ڈال دیں گے اب ہم اس میں کرش کیاور لیسن ڈالیں گے اب ہم اس میں سیاست ڈال دیں گے اب ہم اس میں وینگر ڈال دیں گے ساتھی اس میں ہم تکہ بوٹی کا مسالہ ڈال دیں گے اب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے ہم نے اس میں بہت زیادہ سالٹ نہیں ڈالنا کیونکہ وینگر میں سالٹ ہوتا ہے اور جو ہم مسالہ یوز کر رہے ہیں تکہ بوٹی مسالہ اس میں بھی تھوڑا نمک ایڈ ہوتا ہے تو ہم نے نمک حسبے ضرورت لینا ہے اب ہم اس میں دہی بھی ایڈ کر دیں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد میں ایک لیمن سکویز کر دوں گے اس میں اب سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے جی تو میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو پانچے گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے چکن کے اندر میرینیٹ ہو جائے اس کا مسالہ جی تو یہ بہت ہی زبردستہ میرینیٹ ہو گیا ہے اور پانچے گھنٹے بھی گزر چکے ہیں تو میں اب یہ چکن جو ہے اس میں ڈال دوں گی پین میں اور اس کو اسی طرح سمپل کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی پانی میں جو چکن ہے وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گی اور اس پانی کو اب ہم نے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے جی تو اس کا پانی دیکھیں بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی زبردستہ تیار ہو گیا ہے میں نے ایک کوئلہ لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب اس کی سموک جو ہے ہم اس میں دیں گے کوئلے کو ہم اس میں رکھ دیں گے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور اس کو میں کور کر دوں گی اور اس میں بہت ہی زبردستہ سموک کا فلیور آئے گا بلکل بزار جیسے تکہ بوٹی لگے گی میں اس کو کور کر دوں گی جی تو زبردست سے تکہ بوٹی کڑا ہی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی آلہ لگ رہے ہیں تو چلیں میں اب آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو زبردست ہی ہماری تکہ بوٹی کڑا ہی تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے تھوڑے سے کیوکمبر اور تھوڑے سے آنین کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی لذیذ لگ رہے ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو میری بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ تکہ بوٹی کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملتی ہوں آپ سے بہت ہی جل ایک بہت ہی اچھی سی ریسپی یا اچھی سی ولوگ کے ساتھ کچن سائٹ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ